بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بار پروگرام فضائل رمضان آج ستروں روزہ ہے آپ سب کو رمضان مبارک کا یہ ستروں روزہ مبارک ہو اور اللہ رب العالمین ان ساتوں کو پوری امت مسلمہ کے لئے اور عالم انسانیت کے لئے بابرکت بنائے آمین سمہ آمین فضیلت اعتقاف کے حوالے سے آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور مقام سے قرآن مجید کا حوالہ پیش کر رہا ہوں ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلَ اَن تَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّاعِفِينَ وَالْآَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورة البقرہ ترجمہ سماعت فرمائے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید فرمائی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کر دو صدق اللہ العظیم اب حدیث پاک اعتقاف کے حوالے سے آپ سماعت کیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں دس دن اعتقاف فرمایا کرتے تھے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن اعتقاف کیا یہ حدیث متفق علیہ ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور احادیث کے جو متن ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے اور ان پر عمل کر کے ہم سب کو اپنی آخرت اور آقبت سمارنے کی توفیق بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ